بھنڈرہ والے کو لے کر پنچاب میں ایک بار پھر سے بیان بازی شروع ہو گئی ہے بھنڈرہ والے کے قریبی رہے بریگیڈر مہند سنگھ نے ایک بڑا کھلاسہ کیا ہے مہند سنگھ کے مطابق کانگریس نے اکالی دل کو کمزور کرنے کے لیے بھنڈرہ والے کا استعمال کیا ان کے اس بیان کے بعد پنچاب کی سیاسی فضاء پھر گرما گئی ہے سربت خالصہ کو لے کر ایک بار پھر سے سیاست گرمائی ہے سربت خالصہ سے جڑے سنگٹنوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں دس نومبر کو بلائے گئے سربت خالصہ میں پچھلی بار سے زیادہ بھیڑ جھٹنے کا دعویٰ کیا گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں ان جتھے بندیوں نے اس بار ہر تبکے کو جوڑنے کا بند پنایا ہے پنثک سنگٹنوں کی طرف سے سربت خالصہ کا ایجنڈا بھی تیار کیا گیا ہے ایسی پی سی کے کام کاج میں سدھار اور جتھے داروں کی نکتی سربت خالصہ کا مکھ ایجنڈا رہے گا کانگریس سربت خالصہ پر کھل کر کچھ نہیں بول رہی لیکن اتنا ضرور کہہ رہی ہے کہ ایسی پی سی میں سدھار کی ضرورت ہے اور کوئی اس طرف سدھار لانا چاہتا ہے تو سنگٹوں کو سہیوک کرنا چاہیے لیکن اکالی دل سربت خالصہ سے جڑے سنگٹنوں کو دیش ویروتھی اور دھرم ویروتھی قرار دے رہا ہے کانگریس پارٹی آپ نے اپنے اپنے اس جڑے سربت خالصہ دے نال نہیں جوڑ رہی اور پر جے کوئی سربت خالصہ کیتے ہیں گردوارا صدار لہر ایک چل سکتی ہے جو آج کریتیاں چلییاں نے گردوارے اندھے بچ جو دور ہو سکتی ہیں اندھے تیورے بچ سکھانو جرور اس سا لینا چاہیے دیکھو پچھلی بار جو چبے چک اٹھ کیتا سی وہ بچ کےڑے مدے اٹھے تو اسی بھی جان دے ہو انٹی نیشنل خالصتان دا مدہ اٹھے سی ہور دیش برودھی پنجاب برودھی گلہ ہوئی ہیں سی پچھلے سال دس نومبر کو چبہ گاؤں میں سربت خالصہ بلائیا گیا تھا ایک سال بعد پھر سے دس نومبر کو سربت خالصہ بلائیا گیا ہے پاریس بار امرت سر کی بجائے تخت شری دمدما صاحب میں سربت خالصہ بلائیا گیا ہے ایس جی پی سی پہلے ہی جگہ دینے سے انکار کر چکی ہے لیکن پنثک سنگٹھن لگاتار اپنی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں چنڈگر سے جکتار بھولر کے ساتھ راجن گوسائیں زیمیدی آمیتزای